یہ دنیا ایک بھی سال اور رہسمی جگہ ہے جن میں پرانیوں کے علاوہ پسو پچھیوں کے لگوگ نو لاکھ سے زیادہ پرجاتیاں ہیں ان میں سے کچھ اتنے انوکھیں ہیں کہ دیکھتے ہیں انہیں چھونے یا پھر اپنے پاس رکھنے کا من کرتا ہے آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی خوبصورت پسو پچھیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن میں سے کچھ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہیں اور کچھ صرف اپنی خوبصورتی سے ہی دنیا فرمے مشہور ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لال پانڈا نیپال بھارت اور بھوٹان کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی اس کا رنگ بھی لال ہوتا ہے اس کے سریر پر سفید اور کالی دھاریاں ہوتی ہے جو کہ اسے بہت ہی اکرشک بناتی ہے اور اسے چھوٹا پانڈا بھی کہا جاتا ہے نمبر پور سفید باغ سفید باغ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہوتے ہیں یہ عام طور پر بھارتی راجیوں جیسے کی مت پردیس پشم بنگال اسم اور بیہار کے چھتروں میں پائے جاتے ہیں یا اپنے سفید فرقی وجہ سے مشہور ہیں ان کا بجن آن باغوں کی تلنا میں تیجی سے بڑھتا ہے اور ان کا بجن دو سو سے دو سو تیس کلو گرام تک ہو سکتا ہے اور ان کی لمبائی تین میٹر تک بڑھ شکتی ہے نمبر تھیری سائیویرین ہسکی دنیا کے سب سے سندر جنواروں کی سوچی میں ایک طرح کا کتہ بھی سامل ہے جسے دنیا میں سائیویرین ہسکی کے نام سے جانا جاتا ہے سائیویرین ہسکی جنگلی بھیڑیوں کی طرح دیکھتے ہیں یہ جیدہ تر نورث ایسٹ ایسیا میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ کتے اتردھیک تھنڈی جگہ پر بھی آسانی سے رہ سکتے ہیں یہ کافی خطرناک بھی ہوتے ہیں نمبر ٹو فریسین گھوڑا فریسین گھوڑا ایک ساندار جانور ہے یہ ساند سوابھاو کے ہوتے ہیں اور پورانک چھتروں کے یادرہ کرانے کے لیے جانے جاتے ہیں ان کے ٹانگیں کافی لمبی ہوتی ہیں اور ان کے بالوں کو جان بوچ کر نہیں کٹا جاتا ہے کیونکہ ان سے یہ دیکھنے میں کافی اکرشک لگتے ہیں نمبر ون سفید مور مور دنیا بھار میں سب سے اچھی آواز بالے پچھیوں میں سے ایک ہیں اور یہ سفید رنگ کے بھی ہوتے ہیں سفید مور دیکھنے میں ساندار ہونے کے ساتھ ساتھ تیجسوی بھی لگتے ہیں یہ مور بہت ہی انوکھے لگتے ہیں اور بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں یہ باقی موروں کی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن ان کا رنگ سفید ہوتا ہے موسیقی موسیقی